چودہ فروری کو ہے بدبار کے دن بسند پنچ میں جس کی شروعات ہو جائے گی تیرہ فروری کو دوپہر میں دو بز کر اکتاریس منٹ پر اور اس کی سماپتی ہوگی چودہ فروری کو دوپہر بارہ بز کر نو منٹ پر لیکن آپ کا جو پوجہ کا شب مہرت رہے گا وہ رہے گا چودہ فروری کو صبح سات بز کر ایک منٹ سے بارہ بز کر پینتیس منٹ تک کا تو ایسے سمیہ میں آپ ماں سرستی کی اس دن پوجہ آراد نہ کر سکتے ہیں ویسے جیسا کہ آپ سب ہی جانتے ہیں کہ یہ دن اتنا شب ہوتا ہے کہ اس دن کوئی بھی شب کاریا کرنے کے لیے آپ کو مہرت پوچھنے کی جورت نہیں پڑتی پندے جی سے آپ کچھ بھی نہ پوچھیں اور مہرت کر لیں یہ دن اتنا شب ہوتا ہے اور یہ اتنا دن شب ہوتا ہے کہ جن بچوں کے بیباہ کی تاریخ نہیں نکل رہی ہو کوئی یوگ نہیں بیٹھا ہو کسی دن کا تو وہ بچے اگر اس دن شادی کر لیتے ہیں لڑکے لڑکیاں تو ان کی شادی یعنی دامپتے جیون پوری تنے سے سفر رہتا ہے یہ تو تھی چھوٹی سی جانکاری بسند پنچمی کے دن کی لیکن چودہ فروری کے دن جو بہت عدوت یوگوں کے ساتھ دن آ رہا ہے بہت چمتکاری دن ہے اس دن آپ کے جو اورہ ہوتا ہے سر پر وہ کتنا بھی نیگٹیو ہو وہ اس دن پوزیٹیو ہو جاتا ہے اگر آپ ایک چھوٹا سا بھی کام کوئی ماں سرستی کے نیمت کرتے ہیں یا بیشنو بھگوان ماں لکشمی کے نیمت کرتے ہیں یا آپ کرشنو بھگوان ماں رادھکا کے نیمت کرتے ہیں یا بھولنات ماں پاروتی کے نیمت کرتے ہیں تو ایک چھوٹا سا دیپک بھی ان کے لیے جلایا گیا اس دن آپ کا جو نیگٹیوٹی جتنے بھی ہوتی ہے آپ کی وہ ساری سماپت ہو جاتی ہے بات کریں گے ان بچوں کی جن بچوں کے بیباہ میں لگاتار ویگن بادھائیں اور ارچنیں بنی ہوئی ہیں اور ان کو پتہ ہی نہیں لگ رہا ہے کہ ان کے جنرم گنڈلی میں دوش کیا ہے جس سے بیباہ نہیں ہو پا رہا کون سے ایک رہ ہے ان کے بیباہ میں بادھا بنے ہوئے ہیں اس کے لیے ایک بہت آسان سا اور چھوٹا سا گھر میں کرنے کا اپائے بتاؤں گی لیکن اس سے پہلے نمسکار آپ سب کا میری چینل پر بہت بہت سواگت ہے اور میں ہوں آپ کے ساتھ بینہ شرما اگر آپ ویڈیو بہت پسند کرتے ہیں تو پلیز ویڈیو کو لائک کریں شیئر کریں چینل پر پہلی بار آئے ہو تو سبسکرائب ضرور کریں آپ کا ایک سبسکرائب ہماری حمد اور ہنسلہ بڑھاتا ہے اور آپ کا ایک شیئر جب کسی دوسری کام آتا ہے یعنی کہ اس کا کام بن جاتا ہے اس ویڈیو کے اپائے سے تو آپ کا کام بینہ کسی اپائے کے بھی ایٹومیٹکلی بننا شروع ہو جاتا ہے بات کرتے ہیں کہ نوراتری کا سمیہ چل رہا ہے گفت نوراتری کا اور اس کے ساتھ ہی آگئی ہے بسند پنچمی تو بسند پنچمی کے دن ایک چھوٹا سا کام کریں سب سے پہلے جیسے کہ صوبے کا سمیہ میں نے بتایا ہے کہ اتنے بج تک آپ پوجہ کر سکتے ہیں تو آپ اس سمیہ میں نہا دھوکے سب سے پہلے اپنے راہو کے توشنی منگل جو بھی آپ کو جنمکنڈلی میں تکتے دے رہا ہے یعنی کہ آپ کا بہای یوگ نہیں بننے دے رہا ہے اب آپ کو پتہ نہیں ہے کہ بہای یوگ کیوں نہیں بن رہا ہے لیکن ہوتا ان قرور گرہوں کے کارن ہی ہے کہ آپ کی جنمکنڈلی میں بہای یوگ نہیں بن رہی ہوتے ہیں تو سب سے پہلے تو صوبے نہا دھوکے اگر بچے خود ہوں تو خود اپنے آپ سے ان کو کر لینا چاہیے اور مان لیجیے اگر بچے نہیں ہوں تو پھر کیسے کریں گے وہ بھی ساتھ کے ساتھ ہی بتاتی چلوں گی بچے خود ہوں تو ایک مٹھی نمک بھر لیجیے گا ہاتھ میں کونسا سیندہ والا جو موٹا دانے دار نمک ہوتا ہے اسے لے لیجیے گا اور لینے کے بعد اسے گیارہ بار اُلٹا اپنے سر کے اوپر سے گھما لیجیے گا لڑکیاں ہو چاہے لڑکی ہو جن کے بیوہ میں ان کو نہیں پتہ کی کون سے گرہ بیوہ دوش دے رہے ہیں ان کو یہ اپائے کر لینا چاہیے آپ مانیں گے نہیں بشواس نہیں ہوگا آپ کو کہ آپ کی جن کنلی میں کوئی بھی گرہ جو بیوہ میں وعدہ بنا ہوا ہے وہ اپنے آپ سے ہٹ جائے گا وہاں پر نیگٹیویٹی سماپت ہو کے پوزیٹیویٹی آ جائے گی جب آپ یہ ایک مٹھی نمک اپنے سر کے اوپر سے اُلٹے گیارہ بار گھما کے اور آپ کے واش بیسن میں پانی میں ڈال دیں گے پانی میں بہا دیں گے اس کو اچھا اب مان لیجئے بچہ بچی یعنی کہ بیٹا بیٹی جس کی شادی میں دکھتے ہیں وہ گھر میں نہیں ہو تو پھر کیا کریں گے پھر ماتا پیتا کو یہ اپائے کر لینا چاہیے کیسے کریں گے ماں پھر ایک مٹھی نمک لے کر پورے گھر میں گھوم آئے اور گھومنے کے بعد بچے کی کوئی چیز ہو جیسے کوئی کپڑا ہو اس کی فوٹو ہو کوئی بھی چیز ہو اس کے اوپر سے اُلٹا اُلٹا گیارہ بار گھما دیجئے اُلٹا گھومانے کے بعد بارشویسن میں اسے پہا دیجئے نمک کو یہ تو بچے کے اوپر سے جتنے بھی دوش گرہ ہیں وہ سارے سماپت کرنے کا طریقہ ہو گیا اب اس کے آگے آپ کو کرنا کیا ہوگا لیجئے پیلے یا لال دونوں میں سے کوئی بھی ایک رنگ یا تو پیلے ہوں گے یا لال ہوں گے بس اس کے علاوہ کوئی رنگ نہیں ہوگا بسند پنچمی پر آپ کو فول باجار میں بھی مل جائیں گے کیونکہ اس سمیہ میں بہت سے باجار میں اس رنگ کے فول بکتے ہیں اور اگر نہ ملیں تو کہیں پارک سے لے کے آئیے یا کہیں پاس پڑوس میں ہو تو وہاں سے بھی لے لسکتے ہیں لیکن ہوں گے پیلے یا لال دو ہی رنگ کے فول ہوں گے جو آپ نے گیارہ کی سنکھہ میں لینے ہے اس سے نہ کم لینے ہے نہ زیادہ لینے ہے گیارہ فول لے کر آپ ماہ سرسطی کے مندر میں جائیں گے اب مان لیجئے آپ کہیں گے کہ سرسطی ماتا کا مندر ہر جگہ نہیں ہوتا نوراترے ہیں یعنی گپت نوراترے ہیں تو آپ کسی بھی ماں بھگوٹی کے مندر میں چلے جائیں کوئی بھی دیوی کا مندر ہو اس میں چلے جائیں اور جا کر وہاں اپنی منوکامنا پورتی کے لیے یہ گیارہ فول اور ایک دیپک سد دیشی گھی کا وہاں پر پرجلت کر کے آئیں گیارہ فول آپ کو ماں بھگوٹی جو بھی دیوی ہو وہاں پر سرسطی دیوی ہو تو بہت اچھی بات ہے اگر ماں سرسطی دیوی نہ ہو تو اپنی منوکامنا پورتی کے لیے ماں دیوی کے مندر میں ان کے چرنوں میں ارپت کر کے آئیں گیارہ فول اپنی منوکامنا بولتے ہوئے ایک بات اور کہوں گی اس کے ساتھ ہی کہ مان لیجیے بچے نہ ہو وہ یہ اپائے نہ کر پائیں تو ماں بچوں کے نام سے گیارہ فول لے جا کر ماں دیوی کے مندر میں ارپت کر سکتی ہے یہ بھی کر سکتی ہیں کہ آپ کے گھر میں ماں درگا کی فوٹو ہو ماں سرسطی کی فوٹو ہو چتر ہو تو آپ ایک کامور کر سکتے ہیں یہ میں سویدہ دے رہی ہوں صرف مدر لوگوں کے لیے جو اگر ایک بار میں اگر کہیں جانے کے لیے ان کو سمیہ نہ ملے تو وہ ماں درگا یا ماں سرسطی جن کی بھی فوٹو ان کے پوجہ گھر میں ہیں وہاں پر ایک بار آپ یہ گیارہ فول ارپت کر دیجئے بچوں کے نام سے صحیح شب مورت میں دوپہر تک مان لیجئے آپ کو دل میں سمیہ نہ ملتا ہو آپ نہ جا پائیں تو آپ پھر اپائی کرنے سے چوک جائیں گے لیکن ایسا نہیں ہونا چاہیے آپ ماں سرسطی کے آگے یا ماں درگا کے آگے آپ کے پوجہ گھر میں گیارہ فول بچوں کے بیواہ کی کام نہ کرتے ہوئے ارپت کر دیجئے اور اگر آپ کو ماں سرسطی کا کوئی منتر آتا ہو اوم سرسطی ہے ان میں ہیں بہت آسان سی بات ہے جسے آپ گیارہ بار بول دیجئے گا فول ارپت کرتے ہوئے اور مان لیجئے آپ کو گیارہ فول ایک ساتھ نہ ملیں تو آپ پھر ایک فول ارپت کر دیجئے اور گیارہ دن لگاتا رو جانہ ایک فول دیوی ماں کے آگے ارپت کر دیجئے بعد میں آپ اس فول کو پانی میں بہا کے آسکتے ہیں جو بھی ارپت کریں اگر ایک ساتھ گیارہ کریں تو بھی پانی بہا کے آئیں یا پھر پیپل کے نیچے چھوڑ کے آئیں یا ماتا دیوی کے مندر میں چھوڑایں چھوڑوا دیں اس کو اور اگر ایک فول رو جانہ ارپت کرتے ہیں جیسے گیارہ دن تک لگاتا تو بھی آپ اس فول کو یا تو پانی بہا یا پیپل کے نیچے چھوڑ دیں لیکن آپ کو گیارہ فولوں کا اپائے بسند پنچ میں سے شروع کر کے گیارہ دن ایک ایک فول کا کرنا ہے یا ایک ہی دن میں گیارہ فول کا اپائے کرنا ہے یہ اپائے آپ کو کرنا ہے اور دیپک پرجلت کر کے آنا ہے ماتا کے آگے آپ دیکھیں گے کر کے دیکھیں آپ کو تورنت بچوں کے ویبہا یوگ بنیں گے شگر بچوں کا رشتہ آئے گا اور رشتہ بھی وہ آئے گا جو آپ کے منپسند کا ہوگا بچوں کے لائک کا ہوگا آپ دیکھیں گے کہ ایک ہی دن میں بچوں کے اوپر سے جتنی بھی نیگٹیویٹی ہوگی یعنی کہ راہو کتو شانی منگل جس کا بھی کوئی دش پرواب ہوگا وہ دور ہو جائے گا ویڈیو کمنٹ بکس میں اوم سرستیہی نمائے جرور لکھیں آپ کی منوکاملہ پورا ہوگی گا